اسلام علیکم ناظرین ویلکم ایٹو می یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام آج کی سوڈے میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کی جابز کے بارے میں یہ جو جابز ہیں یہ آج ہی انانس کی گئی ہیں ایروٹیل میں نمبر جو ہے وہ چار بڑا دو ہزار بائیس ہے چھے چار دو ہزار بائیس کو یہ جابز انانس کی گئی ہیں اس کے جو راز ڈیٹا ہمارے پاس وہ بیس اپریل دو ہزار بائیس ہے اس میں مختلف ڈیپارٹمنٹس کی جابز ہیں لیکن جو ہمارا جو فاکس ہوگا اور جو ہمارے ریلیٹر جابز ہیں وہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جابز ہیں جس میں ہمارے پاس اسسسٹنٹ کمپیٹر اپریٹر اور سٹینو گرافر کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیلن ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو پر اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور ہمارے پاس پنجاب میں ایج ریلکسیشن کتنی ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنس کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں ایج ریلکسیشن جو ہے وہ زیادہ کر دی گئ ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس ان میں ہمارے پاس فوریسٹری وائل وائل لائف اینڈ فیسٹیش ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سیسٹر ڈریکٹر کی پوسٹ ہے اس میں میڈیکل کی پوسٹ ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ سسٹم اینلسٹ کی جاب ہے اگر آپ اس ان جابز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پی پی ایسی کی ویب سیٹ سے آپ کو یہ ایروٹائز میں مل جائے گی آپ اس کو اتھار ہو لی دیکھ لیجے گا ہ ہمارا جو فوکس ہوگا اور جو ہم آج ڈسکس کہہ دیں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے بورڈ آف ریونیو کو بورڈ آف ریونیو پنجاب کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سیکٹیٹ کے انڈر تو نہیں ہے لیکن ان کی جو سیلیز بغیرہ ہے وہ بہت اچھی ہیں اور سیلیز ان کی سیکٹیٹ کے ایکول ہی ہوتی ہیں تقریباً آپ کا جو سیلی پیکج ہوگا فیفٹین گریڈ کا وہ فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ تک اپروس اپروکسیمیٹلی ہوگا تو بورڈ آف ریونیو میں جو جوبز انانس کی گئی ہمارے پاس وہ اسیسٹنٹ کی ہے اسیسٹنٹ کا بی ایس سکسین ہے ریگولر بیسنٹ پر یہ پوسٹ ہے ٹوٹل نو پوسٹ انانس کی گئی ہیں اوپن میرٹ میں آٹھ ہیں سپیشل پرسنٹ کوٹا کی ایک ہیں اب اوپن میرٹ سمنا دیا ہے کہ اس میں میل فی میل ٹرانس جنڈر تین اوپلائے کر سکتے ہیں اب ٹوٹل آٹ سیٹیں ہیں اوپن میرٹ کی اور ایک سیٹ جا ہے وہ سپیشل پرسنٹ کے لیے ہے ریگولر بیسنٹ پر ساتھ سال کا ایج ریلکسشن ہے میل سٹوڈنٹ کے لیے پھارہ سے تیس سال پلس سیونی ایرز تھرٹی سیونی ایرز تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ ایک گوڈ انیشیٹیو ہے پنجاب گورنمنٹ کا جس نے کووڈ کی وجہ سے تمام کی ایج ریلکسشن کو دو دو سال اور تین تین سال جو ہے وہ اکسٹینڈ کر دیا ہے اور اگر فی میل کے بات کی جائے تو فی میل ہے فورٹی ایرز تک اپلائے کر سکتے ہیں چاہے وہ فریش کینڈریٹ ہیں چاہے وہ ج ہوتا ہے جو فریش کینڈریٹ ہیں وہ تھرٹی سیونی ایرز تک اپلائے کر سکتے ہیں میل اور جو فی میل ہیں وہ فورٹی ایرز تک اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ پر یہ نوٹفکیشن پڑھنا چاہتے ہیں ایج ریلکسشن کا تو یہ نیچے مینشن کیا بگرہ نمبر وغیرہ آپ اس طرح گوگل پر لکھے گا تو یہ نوٹفکیشن آپ کے سامنے آجے گا اگر ہم بات کرتے ہیں جنڈر کی تو میل فی میل ٹرانس اینڈ ٹرانس جنڈر ڈوم نمبر کا آپ کا ہوگا جی ایم سی کیوز کا نوے میرس کا ٹائم ہوگا جس میں جنرل نالج پاکستان سٹڈیز گرانٹ افیس اسلامیک سٹڈیز جیوگرافی بیسک میتھرمیٹکس انگلیش اردو ایوریڈی سائنس اینڈ بیسک کمپیٹر سٹڈیز بغیرہ سب کچھ ہوگا اور یہاں پہ ایک چیز بتانا بھول گیا ہوں کہ اوپن میٹ کی آٹھ سیٹس ہیں اور اوپن میٹ میں جو منورٹیز کو اٹھا دے والے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اوپن میٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے جس میں میل فی میل ٹرانسجنڈر اور منورٹی سب شامل ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دوسری جاب کی بارے میں بات کرتے ہیں تو کمپیٹر آپریٹر کی جاب ہے بیس 15 ہوگا اس کی ایک ہی پوسٹ ہے ریگولر بیسز پر یہ پوسٹ ہے اب یہاں پہ انہوں نے اوپن میٹ وغیرہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس میں سب لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں بی اے پلس فور منس ٹریننگ و ان کمپیٹر لینگویج تو یہ آپ لوگوں کے پاس کالفکیشن ہون چاہیے اور اس کے ساتھ چار منہ کا کمپیٹر کا کورس ہونے چاہیے یا پھر آپ کی بی سی اے سونا چاہیے سیکنڈ ویزن فرمڈیگویج یونیورسٹی اگر آپ کا بی سی اے تو آپ کو چار منہ کا ٹریننگ جو سوری کورس ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا سیمپل بی ہے تو چار منہ کا آپ کا کورس ہونے چاہیے اگر آپ کا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اگر آپ کا بی سی اے تو آپ کا بی سی اے اکسیپٹیبل ہوگا میرے کے لئے یہاں پہ 35 یز تک ایج ہے لیکن انیس سے اٹھائیس تک انیس ایج سے سٹارٹ ہوگا اور اٹھائیس تک ہوگا اور اس میں ساتھ سال کی ایج ریلکسیشن ہوگی 35 یز تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں فیمل جہاں انیس سے لے کے اٹھائیس سال پلس ٹین یز تک اپلائے کر سکتے ہیں میل فیمل اینڈ ٹرانسجنڈر آل پنجاب بیسز ڈومی سیل پلیس او پوسٹنگ سیم ادھری ہوگی بورڈ آف ریونیو پنجاب لہور میں جو پیپر ہوگا وہ آپ کو اسی طرح ہوگا سو نمبر کے ایم سی کیوز ہوگا اور نوے میناٹس کا آپ کا ٹائم ہوگا لیکن یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ جو مارکس ہوں گے وہ آپ کے کمپیوٹر کوئسنز ہوں گے اور جو فیفٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ آپ کے دیگر جنرل راج کے ہوں گے اور جنرل راج میں ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں نوٹ میں کیا لکھا ہوا ہے تو ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا اور پروفیشنسی ٹیسٹ بھی آپ کا ہوگا اس چیز کو مدر نظر رکھے گا لیکن اگر آپ جی کے بحث کرتے ہیں تو آپ کو بلایا جائے گا اس کے بعد جو ہمارے آج کی مین جوب ہیں وہ جی اس ٹائنوگرافر جو کہ شارٹن پیس جوب ہوتی ہے ٹوٹل نمبر آف جوبز ہیں وہ سکس ہیں اوپن میٹ کی چار ہیں جس میں میل فیمیل ٹرانسجنڈر اور منورٹیز سب شامل ہیں اس کے پاس ویمن کوٹا اس کے لیے دو سیٹس ہیں اب ویمن یہ مت سمج ان کے لیے ہی چھ سیٹس ہیں اب فار اگزیمپل ویمن کوٹا کی دو سیٹس ہیں اب دو فیمیل جو ہیں وہ ویمن کوٹا پہ آئیں گے اور اوپن میٹ کی چار سیٹس ہیں اگر اوپن میٹ کی چار سیٹس ہیں وہ چاروں ہی فیمیل آ جاتی ہیں تو بھی فیمیل ہی اوپن میٹ پہ کنسیڈر ہوگی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیمیل کے بجائے چار سیٹ اوپن میٹ پہ چار بوائز آ جائیں یا پھر چار جو سوڈنٹس ایسے آجائے جو منورٹیز بلانگ کرتے ہوں تو اوپن میٹ سب کے لیے میل فیمیل منورٹیز سب کے لیے تو توٹو جو سیٹس ہیں وہ چھے ہیں اب اگر بوائز کے بات کی جائے تو بوائز کے لیے چار سیٹس بنتی ہے اگر فیمیل کے بات کی جائے تو فیمیل کے لیے چھے سیٹس بنتی ہے سٹرنگرافر ریگولر پیسز بی ایس فیفٹین جو کہ ایک اچھا گریڈ ہے انٹرمیڈیٹ آپ کا ہونے چاہیے یا پھر ایکویلنٹ جنہی کہ آپ کا آئیس آئی کام ڈی کام یا پھر اگر اگر آپ نے اوپن سے ایفے کیا ہوئے تو وہ بھی آپ کا ایکسیپٹیبل ہے سپیڈ جو ہوگی آپ کے پاس شورٹنگ کی وہ ایٹی کی ہوگی ٹیپنگ سپیڈ جو ریکوائیڈ ہے وہ تھرٹی فائی ورز پر منٹ ہے اور اس میں اگر ایج ریلیکسیشن کی بات کر لیں تو اٹھارہ سے سنتی سال تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ فیمیل جو ہیں وہ اٹھارہ سے چالی سال تک اپلائے کر سکتی ہیں جنڈر کے اگر بات کی جائے تو میل فیمیل ٹرانس جنڈر آل پنجاب بیسے رومیسائل ہوگا بورڈ آف ریوینیو میں آپ کے پسٹن ہوگئی لاہور میں ٹیسٹ کے اگر ہم بات کریں تو پی پی ایسی میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب شورٹنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کسٹینگرافر کی جو جوب ہوتی ہے اس کے لیے ایم سی کیوز وغیرہ نہیں لیا جاتے جی کے کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا اس میں آپ کا سب سے پہلے شورٹنگ کا ٹیسٹ ہوگا شورٹنگ کا ٹیسٹ کے لیے آپ کو تین منٹ یا چار منٹ کی ڈکٹیشن لوگ کو ایٹی سے ملٹی پلی کر لیں تو دو سو چالیس ورز بنتے ہیں دو سو چالیس ورز کو آپ ملٹی پلی کر لیں نیٹی فائی پرسنر سے تو آپ کو بس ڈیجرس نکل کروں جائیں کہ آپ کو کتنی مسٹیکس allowed ہیں اور اگر وہ آپ کو چار مرد لکھواتے ہیں تو چار کو ایٹی سے ملٹی پلی کرنیں دو سو بیس ورز بنتے ہیں نیٹی فائی پرسنر کیجئے گا تو آپ سامنے جو ڈیجرس آئیں گے وہ آپ کی طیسٹ آلاود ہوں گے تو پہلے پر سب سے پہل شورٹنگ کا ٹیسٹ ہوگا شورٹنگ ٹیسٹ کو جو کوالیفائی کرے گا شورٹنگ ٹیسٹ رہنے کے بعد دو مہینے لگ جاتے ہیں شورٹنگ کے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے میں دو مہینے کے بعد آپ کا رزلٹ انانس ہوگا جو لوگ پاس ہو جائیں گے ان کی ایک میریلس بن جائے گی کہ ان لوگوں نے شورٹنگ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کوالیفائی کر لی ہے اس کے پندرہ بیس دن کے اندر اندر ٹیپنگ ٹیسٹ کے لیے بلاتے ہیں اور ٹیپنگ ٹیسٹ والی دن ہی آپ کا پروفیشنسی ٹیسٹ ہوگا یہ دونوں ٹیسٹ آپ کے اکٹھے ہوں گے پھر اس کا ڈیٹھ سے دو مہینے لگ جاتے ہیں رزلٹ آنے میں پنجاب میں پلیس کی جوابز ناؤس ہوئی تھی پی پی سٹ کے درو دسمبر میں کا ٹیسٹ ہوئا تھا شورٹنگ کا اس کا جو رزلٹ ہے وہ اپریل میں ناؤس کیا گیا ہے چار مہینے لگی ہیں شورٹنگ کے ٹیسٹ میں تو یہ تھوڑا سا سست رفتاری والا کام ہوتا ہے لیکن پی پی سٹ میں جوابز جو ہوتی ہیں پیورلی آن میرٹ ہوتی ہیں تو پہلے آپ کو شورٹنگ ٹیسٹ ہوگا وہ پاس کریں گے تو آپ کو ٹیپنگ کے لیے کال لیٹر بیجیں گے جو پاس کریں گے ان کو کال لیٹر آگا جو پاس نہیں کریں گے وہ تو جب لیسٹ لگ جائے گی ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا اور جس دن آپ کا ٹیپنگ ٹیسٹ ہوگا اسی دن آپ کا پروفیشنل سے ٹیسٹ ہوگا تو یہ ترکہ کر ہوتا ہے یہ پی پی سٹ ہی کا اس کے بعد اسکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جواب ہے سسٹم اینلیسٹ کی اس کو آپ دیکھ لیجئے گا 20 اپریل 2020 اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پی پی سٹ ایک ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ رائے سائر پہ آپ کو نظر آئے گا اپلائی آن لائن آپ نے اپلائی آن لائن کرنے ہے اس میں آپ کا اپلائی آن لائن تب ہوگا اگر آپ کا کرونا سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے تو اگر آپ کا کرونا سرٹیفکیٹ بنا ہوا نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ کرونا سرٹیفکیٹ کا جو نمبر ہے وہ لکھنا ہوتا ہے وہ لکھیں گے تو آپ نیکس فیز میں جائیں گے وہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنی پیچر اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اپنے چلان فارم ڈاؤنڈ کرنے ہیں چلان فارم پر چھے سور پی فیس ہے وہ اپنے پی کرنی ہے چلان پر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے اگر آپ سٹین گرافر کے لئے پلائے کر رہے ہیں تو آپ نے لکھنے ہے جی زیرو تری ڈیش آر جے بٹا دو در بائیس یہ گیس نمبر ہوگا اور سٹین گرافر بی ایس فیفٹین لکھنے ہیں اب جو فیس جمع ہوگی وہ نیسل بینک یا سٹیٹ بینک کے کسی بھی برانچ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اس کو جمع کروانے کے بعد اریجنل آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے ایک فوٹو بنا لینی ہے وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آپ کی فوٹو آپ کا شنایتی کارڈ اور آپ کے چلان فارم کے فوٹو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پی پی ایسی ویب سیٹ پر اپلوڈ ہوں گی تو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے سبمیٹ اپلیکیشن کر دینا تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو خواب سو کہ آپ کو ایک ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کانلی اس کو لائک کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے